بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی فائنلی کنفیوشن جتنی تھی جتنا ایک بنا ہوا تھا کہ یار یہ ہوا ہے نہیں ہوا معایدہ سب کچھ کلیر ہو گیا وزیر عظم کا انٹریو کیا ہے ائر وائی نیوز پر صابر شاکر ان کے ساتھ پرخواستے چودری غلام حسین صاحب ہوتے ہیں وہ انٹریو آج سات بجے دشار ہو جائے گا ابھی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تقریبا ساڑھے پانچ بج رہے ہیں چھے بجے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ میں بھی اس سے تھوڑا لیٹ ہو جائے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہارا کون اور جیتا کون کیونکہ اب ہار اور جیت کا اس میں ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے کوئی کہہ رہے سادوزوی جیت گئے کوئی کہہ رہے حکومت جیت گئی ہے میری اپنی کیا رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نمبر ون یہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہارا کون ہے ایکچولی جن کو تکلیف ہوئی ہے بہت زیادہ صدمے میں وہ لوگ ان میں سب سے پہلے نمبر پر پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جس کے سربراہ ہے مولانا فضل الرحمن جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور گیارہ جماعتیں شامل ہیں ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے وہ ہارے ہیں اور بری طرح ہارے ہیں کس طرح ہارے آگے بتاتا ہوں میں آپ کو دوسرے بڑے جو شکست جن کو ہوئی ہے اور جن کو مایوسی ہوئی ہے وہ پاکستان کا میڈیا ہے کیونکہ اس میڈیا کو بڑی امیدیں تھی اس میڈیا کو بڑی امید تھی اور اس اپوزیشن کو پی ڈی ایم کو بڑی امید تھی کہ تحریک لبائک کا معاہدے پر عمل تو ہونا نہیں کیونکہ بل پارلیمنٹ میں آیا نہیں اور آئے گا تو ہم اس کو کئی نہ کئی پسا دیں گے شور مچائیں گے اسمبلی کے اندر یا بائیکارڈ کر دیں گے یا جلاس میں نہیں آئیں گے تو اس طرح سے یہ بل پاس نہیں ہوگا اور سولہ فروری سر پر ہے تو ادھر سے تحریک لبائک کے کارکنا نکلیں گے اور وہ فیضاباد کی جانب مارچ کریں گے ادھر سے ہم لوگ مارچ کریں گے 26 مارچ کو اور حکومت پر پریشر آئے گا اس سے پہلے مولان فضل الرحمن صاحب کے پی میں ایک جلسہ ہو رہا تھا اس میں تحریک لبائک کو انڈریکٹلی آفر کرا چکے ہیں کہ آپ آئیں ہمیں جوائن کریں تو اس وقت جو شکست خردہ ہے جن کو حقیقی معنوں میں شکست ہوئی ہے وہ نہ حکومت ہے نہ تحریک لبائک ہے نہ حافظ ساد رزوی ہے بلکہ پی ڈی ایم اور یہ انکرز ہے کیونکہ ان انکرز کی بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ہمیں بڑی بریکنگ نیوز ملے گی میں الیکٹرونک میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ بڑی خبر ہمیں ملے گی کلیش ہوگا دوبارہ سے لاٹی چارج ہوگا اور جس طرح ماضی میں ہوا آپ سب لوگوں کو پتا ہے جس طرح سے ٹریک ڈاؤن ہوا تو یہ معاملہ یہ لوگ سوچ ہیں ان کا پلان تھا مکمل کہ ہم اس کو اس طرح سے کور کریں گے اور حکومت پر پریشر آئے گا وزیراعظم صاحب کا انٹرویو ساتھ بجے آپ دیکھ لیں گے بڑی کھل کے انہوں نے بات کی کہ یہ معاملہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے اس معاملے میں صرف پاکستان کا کردار نہیں ترکی نے تو خیار بیان دے دیا پچیس سے تیس مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں اگر وہ اس معاملے پر بات کرتے ہیں تو ہی معاملہ حل ہوگا اب کیا اگر تیس اپریل کو جو بیس اپریل کو جو معایدہ ہوا ہے بیس اپریل تک اگر اسمیلی میں قانون آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سلمان تاثیر کی مدعی ہے کیا وہ آپ کا ساتھ دے گی تحریک لبائی کا ساتھ دے گی نہیں دے گی مشکل ہے پاکستان مسلم لیگ نون وہ بھی نہیں دینے والے ساتھ لیکن یہ ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہے رائے ہے کیا ہوگا وہ تو ادھر پتا چلے گا لیکن اب بل اسمبلی میں لاتا کون ہے اپوزیشن کے جانب سے ادھر کوئی مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت لے کیا جاتی ہے یہ بھی بڑا میٹر کرے گا یہ حکومت کی جانب سے بل موف کیا جاتا ہے اب اس دوران سینٹ کا الیکشن بھی ہو جائے گا اگر بل یہاں سے پاس ہو جاتا ہے تو سینٹ میں پاس کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا یہ بھی حکومت کے لئے اچھی اپورچنیٹی ہے لیکن اگر حکومت بل لے کر آتی ہے اور اس پر اپوزیشن کی جانب سے لبائی نہیں کہا جاتا یا وہ سائن نہیں کرتے اس کے مخالفت میں ووڈ دیتے ہیں تو اس سے ایک واضح پیغام تحریک لبائی کو بھی مل جائے گا اور حکومت کو ایک اچھا ایک پوائنٹ مل جائے گا کہ جانب ہم تو بل لے کر آئے تھے اپوزیشن یا تو اجلاس بھی نہیں اپوزیشن نے سپورٹ نہیں کیا لیکن یہ سب کچھ کہنا قابل از وقت ہے لیکن جس طرح پاکستان کا چل رہا ہے سین اس وقت سیاست کا اس میں یہی ہوگا کہ اس میں شور مچایا جائے گا اور 20 اپریل کے بعد اگلی تاریخ ہوگی بہت سے تحریک لبائی کے کارکنان میری پہلی ویڈیو کے نیچے ہے اور ٹوٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گا سارے کومنٹس وغیرہ بھی کسی ویڈیو میں کہ جناب یہ تو ہم سادریزی صاحب نے دھوکہ کر دیا اور غلط ہوا ہے یہ ہے وہ ہے ہم افسردہ ہیں ہمارے دل رو رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے حمایت کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے قائد کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں آپ لوگ جیتا کون ہے یہ اب دیکھنا ہوگا کوئی نہیں جیتا ہے اس وقت کیا جیت کس چیز کی جیت آپ نے تو سولہ کو نکلنا تھا نہیں نکلے آپ لوگ 20 کو اب ہوگا 20 کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا تو اس وقت تک جیتا کوئی نہیں ہے پھر یہ بات کرے کہ سولہ کو آر یا پار دمہ دم مست کل اندر کل رات تک یہ باتیں ہوتی رہی سولہ کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تحریک لبائی کی جانب سے بڑے بڑے بیانات آتے رہے ان کے سوشل میڈیا کے جو سارفین ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے رہے ہوا کیا اٹ ڈے اینڈ کچھ بھی نہیں ہوا ایون یہ کہا گیا کہ اگر ہم سولہ کو نہیں نکلے تو بس ختم ہو جائے گا سب اب تو سولہ آنے والی ہے اور معایدہ ہو چکا ہے تو ختم ہو گیا آپ چھوڑے تحریک چلے جائے ایسے تحریکیں نہیں چلتی یوٹرنز لینے پڑتے ہیں کچھ معاملات دیکھنے پڑتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بس نکل پڑے اور ہو جائے گا کام یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے بہت complicated کام ہوتا ہے اس میں بہت چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ریاست دیکھنا ہوتا ہے حکومت دیکھنی ہوتی ہیں میڈیا کو دیکھنا ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیلٹی کو دیکھنا ہوتا ہے ملک کے اندر سیاسی نظام کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہر چیز کے اندر آپ کو یوٹرنز لینے پڑتے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے سیاست میں بڑے بڑے یوٹرن لیے قائدی حظم محمد علی جناح آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کانگریس میں تھے پھر مسلم لیگ جوائن کیا سوری نون کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب ہمارے آئے دن یوٹرن لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح نواز شریف کئی بار یوٹرن لے چکے ہیں تو یوٹرن سیاست میں لینے پڑتے ہیں کچھ اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جس سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے فالوورز آپ کے کارکنان اس سے نراز ہوں گے تحریک لبائک کے کارکنان میں اس وقت نرازگی ہے کتنے پرسنٹ ہے میں کہوں کہ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ یہ کہنا تو میرے لے میں گیس نہیں کر سکتے اس چیز کو لیکن نرازگی ہے کارکن ان کا نراز ہوا ہے ان کا دل ٹوٹا ہے اب ان کو جوڑنے والا کون ہے حافظ سادرزوی تحریک لبائک کے قیادت وہ کونسی پالیسی لے کے آتے ہیں کس بیانیے سے کس طرح سے اپنی کارکنان کو سیٹسفائیٹ کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں چونکہ آپ نے دیکھا جنازے میں بڑی عوام تھی اس کے بعد عوام کم ہوگی چہلم میں دیکھا کم ہوگی تھی عوام جنازے کے مقابلے میں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنازے کے مقابلے میں دس پرسنٹ عوام وہاں پر موجود تھی اسی طرح اب آنے والے جو ایونٹس ہوں گے جو جلسے وغیرہ ہوں گے اس میں کتنی کوئی تعداد ہوتی ہے اور کل جو شوشہ چوڑا گیا ایک سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب پکڑ دکڑ ہو رہی ہے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے لاہور پولیس نے جناب گھراؤ کر لیا ہے یہ ہو رہا ہے بڑی بڑی خبریں آئی سب جھوٹ تھا ہم وہاں پر وجود تھے تحریک لبائک کی قیادت وہاں پر موجود تھی تحریک لبائک کی کچھ کارکنان بھی وہاں پر موجود تھے تو کسی قسم کا کوئی رش نہیں تھا کوئی پولیس شولیس نہیں کارکنان بھی کوئی اتنے انتقینے چنے کوئی دس سے پندر کارکن آپ کہہ سکتے وہاں پر کھڑے تھے لیکن کچھ نہیں تھا وہ پولیس صرف سیکیورٹی کے لئے کر رہی تھی اور اس کے علاوہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہونا تھا کرکٹ ٹیم یہاں پر موجود ہے یہی وجہ تھی اب ایک خبر ایک چینل پر چلائی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل ہے آپ کو سمجھ آجے گی کہ جناب سعد رزی کی گریفتاری رکھونے کے پیچھے آرمی چیف کا ہاتھ ہے ابھی کوئی دس گھنٹے پہلے کی ویڈیو ہے کوئی سترہ اٹھارہ سو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں اندازہ لگائے ان کو کچھ نہیں ملا تو فوج کو بیچ میں گسیڑ دیا لے کر آگے خدا کا خوف کرے کچھ اتنا جھوڑ بولے کہ آپ لوگ بھی سمجھ سکے لوگوں کو حضم ہو سکے اس طرح کے جھوڑ نہیں بولنے چاہیے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پر نیا جھوڑ بول لیا کہ ساد رزوی کو مجبور کرنے والی کیا فوج ہے لکھا ہوا ہے وہاں پہ تو یہ بھی جھوٹی خبر ہے فیک خبر ہے ابھی تک اس میں فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی تو میں آپ کے سامنے کلیر کروں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اب اس معاملے میں حکومت مذہبی امور کے جو وزیر ہے نور الحق قادری وزارت داخلہ یعنی کہ شیخ رشید صاحب ادھر سے شفیق امینی صاحب جو ہے ان کے غلام عباس فیضی صاحب جو ہے وہ اور ایک دو اور صاحبان تھے ان لوگوں کے طرح میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ظاہر ہے انہوں نے بھی سمجھا کہ حکومت کو حکومت جب خود ہمیں کہہ رہی ہے کہ یار اب اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب خود باؤنڈ ہو چکے ہیں اب ان کو یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر آنا ہوگا اگر وہ نہیں لاتے تو یہ سارا مدہ پھر عمران خان پر ہوگا حکومت پاکستان پر ہوگا آخری سوال بڑا اہم ہے کیا اس سے یہ سب کچھ رک جائے گا جو دنیا بھر میں چل رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنایا جا رہے ہیں اسلام کی تذلیل کی جاتی ہے مسلمانوں کے جذبات کو مجرور کیا جاتا ہے کیا اس سے یہ سب ختم ہو جائے گا بلکل بھی نہیں آپ نے سوچنا بھی نہیں کہ اس سے کچھ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک پوری امت مسلمہ OIC ہو جتنے اسلامی مالک کا فوجی اعتحاد ہے وہ اکٹھے نہیں ہوتے ایک متفقہ بیانیاں نہیں لے کر آتے ینایٹڈ نیشنز میں اکٹھے نہیں جاتے تو تب تک کچھ نہیں ہونے والا ہولینڈ میں جرمنی میں اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے فرانس ہے آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہجاب کھینچے جا رہے ہیں مختلف پابندیاں مسلمانوں پر لگائی جا رہی ہے تو یہ سب چیزیں اس سے آپ کو مکمل طور پر کامیابی کبھی نہیں مل سکتی آپ کو یہ سفیر کی ملک بدری کی اچھیبمنٹ چاہیے وہ شاید مل جائے تو شاید نہ بھی ملے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کی یہ سوچتی کہ سولہ فروریت کو اگر ہم نہیں نکلیں گے تو تحریک ختم ہو جائے گی تو وہ لوگ تو ختم ہو گئے چلے گئے میں نے کہا بھی تھا کہ اس معاملے میں اتنا جوش کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سیاسی معاملات ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی یوٹن لینا پڑ سکتا ہے اور یوٹن آ چکے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے اس پر نظر رکھنی ہے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات